اعوذ باللہ ہمین الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب کی فائنل ٹرم کی پرپریشن بھی اچھے سے جاری ہوگی اور میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے جلدی آپ کے لئے لیکچرز بنا دوں اگر میرے پاس جتنی ٹائم ہے مشکل سے ہی نکل رہا ہے ٹائم لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لئے لیکچر بناوں تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اب یہ پروف بھی کرنا ہے کہ آپ واقعی ہی سپورٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا ہے ایکزمپلز آف پریفکس آف لینگویج لیکچر میں ہم نے پریفکس کا ٹاپک پڑھا تھا جو کہ پی آر ای ایف اس طرح پریزینٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا تھا کیو ان آر کیو ان آر یہ آپ کا فرمولہ بھی ہے اس لئے میں نے آپ کو ریوائز کروا دیا ہے اب نیکس یہ جو ایکزمپل ہے نا یہ آپ لوگوں نے خود ریڈ کر لینی ہے کیونکہ لاس لیکچر میں میں نے آپ کو اسے لیٹی کچھ سمجھایا تھا اب ریمارکس ہے جو آر ہے اس کی مدد سے کیا نہیں ہو سکتی فیکٹرائز نہیں ہو سکتی پریفکس کیو ان آر کیو اس نوٹ ایکوال ٹو آر ان جنرل یہ والی جو چیز ہے نا یہ آر کے برابر نہیں ہے عام طور پر ہائیور دی فالنگ تھیورم شوز دی لینگویج آف پریفکس دیس اس ریگولر ایف آر اس ریگولر یہ ریگولر ہو سکتی ہے اگر آر ریگولر ہو لیکن کس مدد سے نیچے جو تھیورم لکھا ہے نو میٹر ویدر دی لینگویج کیو اس ریگولر آر ناٹ اگر یہ ساری چیز ریگولر ہے تو آر ریگولر ہے اگر ہو سکتا ہے کیو ریگولر نہ ہو لیکن پھر بھی ایک تھیورم کے مدد سے یہ چیز پروف کی جا سکتی ہے اگر آر اس ریگولر لینگویج اور کیو اس اینی لینگویج ان کے کیو کچھ بھی ہو سکتا ہے ریگولر یا نون ریگولر پریفکس کیو ان آر اس ریگولر یہ کوئیز بھی ہے شارٹ کوسچن بھی ہے موسٹ امپورٹن ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد یہ ریڈنگ کر لینی ہے آپ نے یہاں سے کچھ خاص سمجھانے والا نہیں ہے بس ریڈنگ کر لینی ہے آپ نے جس چیز پر زیادہ دھیان دینا ہے نا مطلب ریڈنگ کرنے سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں پکی بٹھا لینی ہے یہ والی کیوں کیا چیز ہے اور آر کیا چیز ہے کیوں کہ کچھ چیزیں آر کے اندر اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ کنسیپ لاس لیکچر میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کیوں کہ کچھ چیزیں آر کے اندر اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ کچھ تین چار جل کیو آر پی سرک چیزیں کلیر ہوگی نا تو یہ ساری چیز آپ کو خود بخود سمجھا جائے گی اگر ریمارکس کیا ہیں اگر کیو لینگویج انفینائیٹ ہو تو ہمارے لئے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ایف اے کو مارک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے مطلب یہ جو ہے ایک نون کنسٹرکٹیو میتھرڈ ہے کچھ خاص اس طرح کا پریکٹیکل میتھرڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک میتھرڈ ہے کہ پروف کرتا ہے ریگولر ہے کیونکہ ویسے ہم نے بڑا تھا نا کہ ساری چیزیں ریگولر ہوں گی تو اس کا ریزلٹ بھی ریگولر آئے گا لیکن یہاں پر ہمارے پاس آر کے اندر اگر بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولر ہونے کے چانسز ہیں آگے ایک اگزمپل دیوئے ہیں انہوں نے لینگویج کیوں کو یہ کنسٹر کریں آر کو یہ کنسٹر کریں لیندھ ڈیبلیو از گریٹر دن آر ایکول ٹو یہ جو لیندھ ہے نا یا دو سے بڑی ہو یا دو کے برابر ہو اینڈز ان ایدر اے بی آر بی اے ویر آر می بی ایکسپٹیڈ بائی دی فالنگ ایف اے اب یہاں پر بہت سی امپورٹن چیزیں بتائی گئی ہیں یہ جو لیندھ ہوگی اے بی اے ہو سکتی ہے لیکن آپ انہوں نے کیا اے بی پہ ختم ہو یا بی اے پہ ختم ہو یہ دیکھیں بی اے پہ ختم ہو رہا ہے تو لیندھ دو بھی ہو سکتی ہے دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے انیشیل ٹو ٹری فور فائف انیشیل سے اے کو پڑا ٹو پہ لے گئے بی کو ادھر لے گئے یہاں پہ اے کی لوپ لگائی یہ ڈبل اے بن گیا ڈبل اے بی ٹھیک ہے پہلی چیز ہے اگر میں یہاں پہ شارٹ چھوڑا آپ کو بس سمجھانے کے لئے دبل اے بی ہو گیا اے بی انڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گی پہلی والی چیز دیکھنا ہے بی ڈبل بی اب سیکنڈ وال کے ہو گیا ڈبل بی آگے اے تو یہ بھی بی اے بھی اوکے ہو گیا تو یہاں سے بس آپ نے دیکھتے جائیں جہاں چاہاں ایرو جا رہا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے 1 2 3 4 5 جو سٹیٹس ہیں ان کو مارک رام کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ڈیسائیڈی بیلٹی ایفیکٹیو لی سالوے بل پرابلمز ایمپورٹنٹ ہے میرے پیپر میں بھی آیا تھا یہ کونسیپٹ دیس ڈیسائیڈی بیلٹی ٹھیک ہے اپرابلم ایسیڈ ایفیکٹیو لی سالوے بل ایف دیر اگزیسٹ ان الگریدم اگر یہاں پہ کوئی سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوگا تو ہم اس سے کیا کہیں گے ایفیکٹیو لی سالوے بل دیٹ پروائیڈ سالویشن انفینائیٹ نمبر آف سٹیپ الگریدم کا مطلب ہوتا ہے جی پہلے کوئی پرابلم ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد دوسرا کام یہ تیسرا کام یہ اس چیز کو بولتے ہیں الگریدم اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹیو لی سالویبل پروبلم ہے کوئی پروبلم ہے اسے ہم نے بہت اچھے طریقے سے سالو کیا ہے دسیجن پروسیجر اگر ایفیکٹیو لی سالویبل پروبلم ہیز آنسر انیس آر نو اگر یس ہے یا نو ہے دین دس سلیشن اس کا دسیجن پروسیجر دسیجن پروسیجر کے کیا مطلب اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے پانی پینے تو آپ کہیں گے یس آپ نے ایک فیصلہ کیا یس پانی پینے آپ اگر کہیں نو تو آپ نے پانی نہیں پینے تو یہ اپنی ڈسیجن لی ہے سمپل سا ہے دس سائیڈیبل پروبلم اب یہ پروبلم کونسی ہوتی ہیں اپروبلم دیٹ ہیز ڈسیجن پروسیجر اس کارڈ ڈسائیڈیبل پروبلم ایسی پروبلم جس کے اندر ایک ڈسیجن ہو یہ اس طرح کا یس نو والی کہانی ہو تو اس کو بولیں گے یہ وہ پروبلم ہے جس کو ہم سالف کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈسیجن لے کر اب یہ اس کی باگ ایک دیوی ہے دی فالنگ پروبلم دی ٹو ایفیز آر ایکویلنٹ دو ایفی ایکویلنٹ ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں سے آپ نے بس ریڈنگ کریں یہ دو لینگویج دی گئی ہیں انٹرسیکشن انٹرسیکشن ان دونوں کو آپس میں کمپیر کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا برابر ہے یا نہیں ہے یہاں سے جو ایمپورٹن چیز میں آپ کو کرواؤں گی وہ دو میتھرز ہیں پہلا میتھرز کیا ہے ایل ون سیکشن ایل ٹو کا کمپلیمنٹ یونین ایل ون کپ یہاں پہ دیکھیں ٹو کا کمپلیمنٹ دوسرے میں پہلے والے کا کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ انٹرسیکشن ایل ٹو ریگلر ایکسپریشن کین بیٹرمائن دی دی ڈیفائن دی لینگویج ایکسپٹی بائی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ریگلر ایکسپریشن سے کیا ہوگا ون کن ڈیٹرمائن ویڈر دی ریگلر ایکسپریشن دی فائن یا نی ورڈ آر نوٹ یہ جو آپ کی دیفنیشن بھی ہے اور اس کا کام بھی ہے ریگلر ایکسپریشن کا فائدہ کیا ہے یہ میں بتا دیتی ہے کہ کوئی بھی ایکسپریشن ریگلر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دو سٹیپ شارٹ کوسچن بھی ہے ٹھیک ہے لونگ میں بھی آ جاتا ہے ویڈیو میں کوئی شارٹ لونگ کا کون سپٹ اتنا حاصل نہیں ہے ایک بچے کو شارٹ دیا ہوتا ہے وہی دوسرے کو لونگ بنا کے دیا ہوتا ہے تو دو سٹیپ کے ہیں ریگلر ایکسپریشن کوئی بھی ریگلر ایکسپریشن ہے نا اے پلس بی کا سٹار تو یہ سٹار ختم کر دیں بس فارغ کر دیں اس کو سپریٹ دی رائٹ پارٹ آف پلس اینڈ دی پلس اٹس سیل اس کو سائٹ پہ کر دیں اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں پلس اور سائٹ پہ جو لکھاو ہے اس کو بھی الگ کر دیں یہ دو طریقے ہیں ٹائمز کچھ موقع پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فائنڈ آٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریگلر ایکسپریشن ہے یا نہیں اس کو مشکل ہو جاتا ہے لکھنا معلوم کرتے ہوئے تو چلو آپ پتہ کر لوگے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن اس چیز کو لکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب نیکس میتھرڈ نمبر ٹو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا تو ایکزیمین ویدر ایکسپس اینی ورڈ کوئی ایف اے ہے ورڈ کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں تو دوسرے سٹیپ میں آئے گا it is required to seek the paths from initial to final state یاد رکھنی ہے یہ چیز پہلے والے میں ہم نے دو سٹیپ پڑھے ہیں کہ اس ٹاریک کو ہتم کر دیں پلاس اور اے والی چیز کو سائٹ پہ کر دیں اب دوسرے میں کیا کہہ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ path کونسا ہے یہ path ہے یہاں سے دو جا رہا ہے initial اور final state کا path دیکھنا ہے بڑے ایف اے میں کیا ہوگا thousands of state and millions of direction as without any effective procedure it is impossible to find path from initial to final state جب بہت بڑا ایف اے ہو جائے تو وہاں سے تو ڈھوننا ہی مشکل ہو جائے گا اب لاکھوں کروڑوں میں کون ڈھونے گا mark the initial state اب یہ دو steps ہیں اس procedure کی initial state کو mark کریں for every marked state follow each edge that leads out of its marked and concatenating state and delete these edges اب یہ بار بار اس کو یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اس کو mark کیا delete کر دیا اس کے بعد پھر اگلی state کو mark کریں گے اس کو delete کر دیں گے یہ کم کرتے جائیں گے states کو اسان الفاظ میں یہی کہہ رہے ہیں پہلے step میں یہ کرنا ہے دوسرے میں repeat step 2 until no new state is marked یعنی یہ ویڈیلیٹ کرتے جائیں 3 کو delete کیا 3 کے بعد یہ یہاں سے اس کو کیا پھر 3 کو کیا پھر اس کو کیا کر رہے ہیں delete کرتے جائیں یہاں تک کہ آپ اس پلس پہ آ جائیں پلس والی state پہ آ جائیں if any a final state are marked then the f accepts some word اگر f تک پہنچ جائیں یہاں sorry f تک نہیں پلس تک پہنچ یہ 4 کو بھی کار دیا 3 2 یہ ساری تک cancel ہوگی ہیں تو اب یہ جب پلس تک پہنچیں گے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی accept ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں اب کیا کہہ رہے ہیں ساری cancellation کے بعد کیا ہوا کہ ہم final تک نہیں پہنچ پائے this f accepts no string as after applying method 2 دوسرا method بھی آپ کو short lecture سمجھایا ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آپ نے reading بھی مرسٹ کرنی ہے پیپر میں reading سے اور بک کے علاوہ اور کہیں سے کچھ بھی نہیں آتا یہ جو آپ کہتے ہیں فائلز یہاں سے کریں وہ فائلز بھی انہی بک میں سے بنی ہوتی ہیں تو آپ نے ہر حال میں reading کر نی ہے اور ہر لائن کو question mcqs اور long question سمجھ کر پڑھنا ہے تو آپ پیپر انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ